بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں عرامت اللہ گوادری آج آپ لوگوں کو یہ سنوں گا آج ہے سنیے کہ نبی تبلیغ دعوت اسلام حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اول کس طرح مسلمان بنانا شروع کیا پوشیدہ طور پر جن لوگوں میں قابل اور صلاحیت فاتح تھے ان کو قیال بنا کر مسلمان انہیں پر آمدہ کرتے سب سے فیلے کون مسلمان ہوا آزاد مردوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاننے سارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آزاد عورتوں میں حضرت موٹو اہلیہ شنصر علم ملکی حضرت قتیج ہے آزر بچوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ ذات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گولاموں میں حضرت زین بن عارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کر دیا گولام تباندی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کر دا باندی ام اے ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اسے فیلے دوست اور کارک کے کاس آدمیوں اسلام لانے سے کیا سمجھا جاتے تھے ان حضرتوں کا سب سے فیلے ہی آواز ایمان پر لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی وعالی فاقیزی فر قوت دلیل ہے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے چالیس سال کی ذرا ذرا اس باتوں سے فوری طرح واقع تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والوں کی طرح لٹپنی سے دیکھ رہے تھے یہ لوگ مسلمان ہو کر صرف وظیفہ و طائب میں مشکول ہو گئے کچھ بھی کام کیا ان حضراتوں نے مسلمان ہونے کے بعد فوری ہی آستہ اپنی قیالات پھیلنا شروع کر دیا چنانچہ توڑی ہی عرصے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن حبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالد بن وغیرہ اسلام کے حل کے گوش میں ہو گیا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن حبا 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجن کو اگر اسلام کی جہڑوں کہا جائے تو بجائے اس طرح عورتوں میں حضور سسنگ چارچی حضرت عباس کی اہلیہ حضرت عصمہ بن ابو بکر حضرت عمر حضرت بہن حضرت فاطمہ اسلام قبول کیا ہے اس طرح پوشیدہ اسلام پیلنے سے کیا معفوم ہوتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے لوگوں لوگوں کی تبلیغ کوشش تم نے کیا سمجھا ہے یہ تو تھا ہمارے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے سنسلے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کیسے سٹارٹ کیا کس مطلب تبلیغ پہلا مطلب کلمہ کس نے پڑھا یہ اپ لوگ کو اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے ابھی مجھے اجادت دیجئے اللہ حافظ